حکومتی کارکردگی اور کامیابی کو شور شرابے سے نہیں روکا جا سکتا شور مچانے کے بجائے حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی بہتر حکومتی پالیسیوں کی بدالت معیشت مستحکم رہی غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی سات فیصد اضافہ ہوا صدر مملکت ڈاکٹر آری فلوی کا پارلمن کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ بھارت پاک چین تعلقات میں درار پیدا کرنے کی ناخام کوشش کرتا ہے پاکستان چین مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے بھارت نے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا افغانستان میں امن پڑوسی ممالک کے لئے خوشان ثابت ہوگا پاکستان اس مشکل وقت میں افغانستان کی بھرپور مدد کر رہا ہے عالمی برادری افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے افغان عوام کی مدد کرے انتخابی صلاحات کو متنازن نہ بنایا جائے ای وی ایم میں پرانے بیلٹ کا نظام بھی شامل ہے جود کے آپ چھوڑ مچائیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی پاکستان کی برامدات گویستہ سال سے جو تیش آشاریہ سات عرب سے بڑھ کر اس سال پچیش آشاریہ تین عرب ڈالر تک پہنچ گئیں سروے کے مطابق سمندر پار سرمایہ کاروں کا پاکستانی معیشت اور حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد ساٹھ فیصد بڑھا ہے میرا ملک ایک نئی اور مصبت سمت کی جانب گامزن ہے تم انشاءاللہ ایک چمکتے دمکتے اور ابرتے ہوئے پاکستان کی منزل کو پا لیں گے جس دن پرائم منسٹر بنے اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان ایک قدم امن کے لیے آگے رکھے گا تو میں دو قدم رکھوں گا مگر اس کو بھی بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے ٹالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ عفضہ ہیں دنیا کو چاہیے کہ اس وقت اغوان عوام کو بے آر و مددگار نہ چھوڑا جائے ان کی مدد کی جائے ایک انسانی بہران نہ پیدا ہونے دیا جائے دیرینہ دوستین کے ساتھ دو طرفت تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہن ہیں صدر مملکت آر ایف الوی کے پارلیمنٹ سے خطاب کے موقع پر آپوزیشن نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا میڈیا نے جلاس کا بریکارڈ کیا اور صدر مملکت نے میڈیا گیلری کی طرف دیکھا تو وہ خالق کی خطاب کے دوران آپوزیشن احتجاج نعرے بازی اور شور شرابہ کرتے رہے دنیا کی تمام معیشتیں سکرنے لگیں مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حکومت کی اچھی پالیسیوں کی بدولت پاکستان کی معاشی کارکدگی دیگر مبالک کے مقابلے میں بہت بہتر رہی آپوزیشن لیڈر میاں شہواز شریف پاکستان میڈیا ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے خراب صحافیوں کے احتجاج میں پہنچ کے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کی جانب سے تاب ان کی یقین دہانی کہا حکومت نے کالا قانون پاس کیا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان میڈیا ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کے خلاف احتجاج شہواز شریف بھی اظہار ایک جہتی کے لیے پہنچ گئے اپوزیشن لیڈر شہواز شریف نے احتجاج پر بیٹھے صحافیوں کو آتھارٹی کے خلاف احتجاج میں مکمل تعاون کا یقین دلایا اور حکومت کو خبردار کیا کہ وہ پی ایم ڈی اے بل پاس کروانے سے باز رہے شہواز شریف نے واضح کیا کہ اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کر لائے عمل تیہ کریں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کو کالا قانون قرار دے دیا کہا حکومت زبردستی میڈیا کے خلاف قانون پاس کروانا چاہتی ہے صحافیوں کے دھرنے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ڈی ایم میں آزادی اظہار دائے پر پابندی اور عدیہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے حکومت نے کالا قانون پاس کروایا تو عدالت میں چیلنج کریں گے پارلمنٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے وزیر آزم بن کر پابندیہ ختم کی ہم نے مل کر آمیروں کے کالے قوانین کو ختم کیا آج بھی اس ملک میں پیکہ کا قانون ہے جو جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکہ کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے ادلیا پہ بھی ایک حملہ ہے آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھنا جا رہا ہے یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے معاشی حملہ ہے جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کے کوشش ہیں اتنا بڑا فائنانچل برڈر دال کے معاشی قتل کرنے کے کوشش ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ ازاری اکجیتی دکھا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم پارلمان میں جا کے آپ کے لئے آواز اٹھائیں گے اگر ہم سابق چیف جسٹس افتخار چودری کو بحال کر سکتے تھے تو اسی پارلمان نے ان بیس ہزار خاندانوں کو بحال کیا ہے ان کے حق روزگار پہ آپ کے حق روزگار پہ ہم یہ حکومت کو ڈاکہ مانا نہیں دیں پاکستان میں آنے والی آمیرانہ جمہوریت میڈیا کی زبان بندی چاہتی ہے میں اس بلکو پاکستان میڈیا ڈنڈا آثورٹی کہوں گا جہاں جمہوریت ہے وہاں صحافت ہے مولانا فضل رحمان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا میں میڈیا کے ساتھ کھڑا رہوں گا میڈیا کی آزادی پر سیاستدانوں میں کوئی اختلاف نہیں اسلامباد کی طرف مارچ بھی ایک تجویز ہے انشاءاللہ اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے آمیرانہ ذہنیت جو ملک پر حکومت کرتی ہے وہ سب سے پہلے میڈیا کا گلہ گھونٹی ہے اس کالے قانون جس کی تجویز منظر عام پر آ چکی ہے جسے پاکستان میڈیا ڈیولیپنٹ آثورٹی کہا جاتا ہے لیکن میں اس کو پاکستان میڈیا ڈنڈا آثورٹی کہتا ہوں جو میڈیا کا گلہ گھونٹنے کے لیے اور اس کی آزادی کو صرف کرنے کے لیے کہ دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں صحافت ہے صحافت اور جمہوریت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں صحافت نہیں لیکن ہزار اختلاف کے بہوجود ملک میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو جس کو مشترکات کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر سیاستان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور سیاستان جو جمہوریت کے عالم بردار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میڈیا کے آزادی صحافت آزادی کے قائل ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے عزائم میں اسلام آباد کے طرف ایک بھرپور مارچ لیرے تجویز ہے اور انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ روح عامل ہوگا ہے سپریم کورڈ نے ڈی جی ایف آئی اے چیرمن پیمرہ اور آئی جی اسلام آباد سے صحافیوں کے مقدمات سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی جسٹس اجاز الہیسر نے ریمارکس دیئے کہ حدود ہر شعبے اور ہر چیز کی مقرر ہیں واضح ہونا چاہیے کہ آپ کی حدود کہاں سعود کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہوتی ہیں ایف آئی اے کبھی کسی کو پکڑ کر بٹھا لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے ایف آئی اے کبھی کسی کو پکڑ کر بٹھا لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے پہلے کارفائی کرتا ہے بات میں کانونی طریقہ کار دیکھا جاتا ہے صحافیوں کو حراسہ کرنے سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس صحافیوں کے مقدمات سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ایچی اے ف آئی اے ساناولہ باسی اور چیئرمن پیمرہ سلیم بے قدالت عثمہ میں پیش ہوئے جسٹس مری بختر نے ایچی اے ف آئی اے سے استفزار کیا بتائیں صحافت کی کیا تعریف ہے جسٹس ایچاز الحسن نے ریمارکس دیئے حدود ہر شعبے اور ہر چیز کی مقرر ہیں واضح ہونا چاہیے کہ آپ کی حدود کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہوتی ہے سپریم کورٹ ملک کے اعلی ادارے کے طور پر صحافتی اصادی کا تحفظ کرے گا جسٹس کاسی امین نے کہا استعباد میں کچھ عرصے میں تین سے چار صحافیوں پر حملے کیے گئے ایچی نے بتایا پیٹ میں گولی لگنے والے کیس کی ابھی تفتیش ہو رہی ہے جسٹس کاسی امین نے مقالمہ کیا بھول جائیں تفتیش کو یہ آپ کی ناکامی ہے کہ اب تک بس تفتیش ہی ہو رہی ہے منارے پاکستان واقعے کے چار سو ملتمان پکڑے جا سکتے ہیں تو صحافیوں پر حملے کے کیوں نہیں